خاتون پر چونکہ محرم کا ہونا ضروری ہے کسی اثر اکتدار کا ہونا جس کے ساتھ کبھی بھی لکھا جائے دینا ہو جیسے بیٹی بہن ماں اور نواسی پوتھی پھوپی خالہ ان کے ساتھ کبھی بھی لکھا جائے دینا ہی ہے جن کے ساتھ کبھی بھی لکھا جائے دینا ہی ہے اس کو ذات المحرم کہتے ہیں ایسوں کے ساتھ کسی ایسے آدمی کا ہونا جس کا ان کے ساتھ لکھا جائے دینا ہو جیسے بیٹا ماں کے ساتھ بھائی بینت کے ساتھ اور دوسرے لوگ دوسروں کے ساتھ لیکن یاد رکھنا کہ جس دو رشدانوں کا کبھی بھی نکاہ ہو سکتا ہو ان کا اکھٹے سفر کر نشران منع ہے اور ایسے سفر پر وہ گناہ گاروں میں جیسے بیرنوئی ہے تو جو بہن مر جائے یا متلق ہو جائے نکاہ جائے ہو جائے چچکا لڑکا ہے کبھو کا لڑکا خالہ کا لڑکا یہ تمام کے تمام لوگ رشتے ہوتے ہیں لہذا ان کے ساتھ سفر کرنا چاہیز رہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شک حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ افیفات ہیں اور سالحات ہیں اچھی پاکدامن عورت ہے ماں بیٹی بہن موجود ہیں اور یہ مالدار عورت ان کے ساتھ تلوں کے مل کے جانا چاہے ہیں تو افیفہ افائد کے ساتھ جائے سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ حرم موجود ہیں ورنہ کوئی صورت نہیں ہے یہاں تک کہ اگر خاتون پر حج فرض ہے تبکہ موجود ہے لیکن اس کو محرم نہیں بلتا اور محرم کے آنے جانے کا حج کبھی خاتون کے دونے ہیں علماء کہتے ہیں خطر کی کتاب میں حج فرض نہیں ہوا ہے محرم کا ہونا بہت ضروری ہے اس زمانے میں لوگوں نے پردہ بھی ختم کیا حلق مل پیدا کیا لیکن نقصان بہت ہوتا رہا ہے افسوس ہے کہ جو مسائل پر آئے راست قرآن میں بیانتے ہیں دنوں میں رہنا اج نبیوں سے بچنا اپنے جسم اور بنا اور سنگار اعضاء نہ کرنا نہیں تو قرآن شریف میں ہوئی اس کے خلاف مسلمان کیوں کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحل اولا شریف